ہلو ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہاں ہسی گاؤن نے یہ فٹا ہوا ہے تو آج ہم اس کا ریوز کریں گے تو دیکھیں ہم کس طریقے سے کریں گے سب سے پہلے ہم اس سے اُلٹا کر لیں گے اس کے اُلٹی سائٹز ہم دیکھیں گے اس سائد میں جو سلائیاں ہوتی ہیں ہم پوری ان سلائی کو ہٹا لیں گے دیکھیں ہم نے ہٹا لیا اس سے پریس کر لیا ہم نے کپڑوں کو تو دیکھیں اب ہم ان دونوں پارٹس کو اس طریقے سے اوپر نیچے رکھیں گے دیکھئے یہ جو ہمارے گاؤن کے دونوں پارٹ ہیں ان کو ہم اس طریقے سے رکھ لیں گے دیکھئے اچھے سے ہم انہیں جچا لیں گے دونوں پارٹ کو اب ہم اس دونوں پارٹ کو لے کر ہم فورڈ کر لیں گے اب تک ہمارا ٹو فورڈ تھا اب ہم اسے فورڈ کر لیں گے یہ جو فورڈ کر لیا ہے یہ دیکھئے فورڈ کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طریقے سے اس میں سلوٹیں ہیں جو ہمیں ختم کر لیں گے ہم اس میں اسے سلوٹیں بالکل نکال دیں گے اسے بالکل سیدھا اچھے طریقے سے اسے بچھا لیں گے یہ دیکھئے میں نے بہت اچھے سے بچھا لیا ہے ہم اس کا پلا جو بنانے والے ہیں اس گاؤن کا دیکھیں سب سے پہلے ہم نے جو ہے اوپر سے کمار کی سائیڈ سے ہم اسے بالکل اکوال کر لیں گے برابر تاکہ ہمارے جھول نہ آئے پلازوں میں اوپر سے برابر کر لیا ہے ہم اپنی کمار کا جو میزرمنٹ وہ دیکھیں گے تو جو ہماری کمار ہے وہ 32 ہے ہم اسے فور سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارا آٹھ آئے گا اس میں دو انچ ایڈ کریں گے تو ہم دس انچ پر نسان لگائیں گے جو کمار کا ہے وہ ہم نے دس انچ پر نسان لگا دیا ہے اب ہم دو انچ چھوڑ کر ہم آسن کا نسان لگائیں گے ہم بارہ انچ پر دو انچ کی کیونکہ ہماری جو اوپر ہے وہ بیلٹ اٹیچ ہوتی ہے تو اس لئے ہم دو انچ کا چھوڑ کر ہم بارہ انچ پر نسان لگائیں گے آسن کے لئے اب ہم اس میں ایک سوا ایک انچ کا جو ہے کرو دیں گے یہ دیکھئے ہم نے اس میں کرب دے دیا ہے ہماری آسن میں اب ہم جو اپنے پلازو کی لینٹ دیکھیں گے یہ دیکھئے ہماری پلازو کی لینٹ دیکھیں گے تو لینٹ میں نے کی ہے 35 انچ جو ہماری لینٹ ہے 35 انچ ہے اور اس میں ہم دو انچ مارزن کے لئے رکھ دیں گے تو ہماری آسن سے اور اپنی جو ہے مہوری تک اس طریقے سے کارو میں اس پر نسان لگا دیں گے ہلکا سا ہم آسن کی سائد سے کارو میں لیں گے پھر ہم بلکل اسے سیدھا سیدھا لے کے نسان لگا لیں گے یہ دیکھئے یہ ہمارا اتنا جو ہے فولڈ ہو جائے گا کپڑا اب ہم اس نسان سے اسے کٹ کر لیں گے دیکھئے ہم نے کٹ کر لیا ہے اب ہم جو ہے اس کی بیلٹ کٹ کریں گے جو ہمارا جو فیبرک بچا ہوا ہے ہم اس میں سے اس کی بیلٹ کٹ کریں گے یہ دیکھئے یہ کپڑا میں نے فور فولڈ کر لیا ہے اب ہم اپنی بیلٹ کٹ کریں گے میں نے چوڑا ہی بیلٹ کی فور انچ لیا ہے دیکھئے میں دونوں سائے سے فور انچ لے لیا ہے وہ جو لمبا ہی ہے وہ ہم گیارہ انچ کر لیں گے کیونکہ ہمیں تھوڑا سا لاسٹک کے لیے تھوڑا مارزن چاہیے ہوگا تو اس لئے ہم گیارہ انچ کر لیں گے اب ہم جیسے یہ چھوٹا بڑا کپڑا ہے تو ہم اسے ایک پل کر لیں گے بلکل اور پھر ہم جو اپنی بیلٹ کی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھئے ہم نے اپنی بیلٹ کی کٹنگ کر لیا ہے یہ دیکھئے ہمارے بیلٹ کی کٹ ہو گئے یہ بیلٹ اب ہم اسے سٹچ کریں گے تو سب سے پہلے جو ہم اس کے آسن سٹچ کریں گے ہم اسے سیدھا کر لیں گے تو ہم اس طریقے سے ہی دونوں آسن پر اس طریقے سے سلائے لگا دیں گے اس سائے بھی ہم سلائے لگا دیں گے یہ دیکھئے اب ہم نے اس کے آسن پر سلائے لگا لیا ہے اب ہم اسے سیدھا کریں گے کچھ اس طریقے سے ہو جائے گئے اب ہم اس میں جو ہے ہماری پٹی ایڈ کریں گے اس کی بیلٹ جو ہے وہ ایڈ کریں گے اس میں دیکھئے ہم کچھ اس طریقے سے اسے چاروں طرف اس میں ایڈ کر لیں گے دیکھئے ہم نے اسے سٹچ کر لیا ہے پٹی کو تو اب ہم اس کو اس طریقے سے موڑ کے اندر کی سائیڈ اس طریقے سے ہم اسے سٹچ کر لیں گے اس کی جو بیلٹ ہے ہمارے پلازو کی اسے ہم اس طریقے سے سٹچ کر لیں گے دیکھئے ہم نے اس کی بیلٹ جو ہے وہ سٹچ کر لیا ہے ہم نے اس میں ایک سائیڈ میں تھوڑا دیکھئے ہم اس میں لاسٹک ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اسے ایک سائیڈ سے اسے کھلا رکھا ہے جو اس کی بیلٹ ہے ہم نے کھلی رکھی ہے اب سیفٹی پینٹ کے ہیلپ سے ہم اس میں لاسٹک ڈالیں گے یہ دیکھئے ہم لاسٹک اس طریقے سے دھیر دھیر کر کے اس میں ڈال لیں گے ہم نے دیکھی راستک ڈال لیا اب ہم اسے ہلکا ہلکا کھیچتے ہو اس پر ٹانکہ لگائیں گے ہم اس طریقے سے دیکھئے ہم اسے سٹچ کر لیں گے لاسٹک کو اسے کھیچیں گے ہلکا ہلکا ہم اور اس طریقے سے اسے سٹچ کر دے جائیں گے اسی طریقے سے ہم چاروں طرف اس لاسٹک کو اسٹچ کر لیں گے یہ دیکھئے ہم نے اس لاسٹک کو اسٹچ کر لیا ہے اب جو لاسٹک جو ہمارا دیکھ رہا ہے اسے ہم اس طریقے سے اندر کر کے اس پر سٹچ کر لیں گے اور ہم اس کے جو ہے مہوری ہے اسے بھی سٹچ کر لیں گے اور اس کے چار طرف ہم سلائے لگا لیں گے دیکھئے ہم نے اسے جو لاسٹک کو اسٹچ کر لیا ہے ہم نے اس کی مہوری بھی ہم نے موڑ کے اسے سٹچ کر لیا ہے اور اس طریقے سے آسن میں بھی ہم نے پورا ٹاکر لگا دیا آپ جتنا گھیر چاہوں اتنا لگا سکتے ہیں مجھے اتنا ہی سی یہ تھا بس تو دیکھئے یہ جو ہمارا پلازو ہے وہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو پلیز لائک ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سب سب